آج کی کہانی کے لیے بھی بہت سارے ہمارے پاس سفارش آئی تھی لوگوں نے گزارش کی تھی اس کہانی کے بعد پھر میں جب ڈیٹیل میں گیا تو مجھے ایسی ایسی چیز پتا چلی کرائیم کی دنیا میں انڈرورڈ ڈاؤن بدماش یہ سب بہت سارے ایسے نام ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں لیکن اس کہانی کے جب گہرائی میں گیا تو کئی انوکھی چیز پتا چلی دنیا کا سب سے امیر ڈاؤن اب تک کون ہوا ہے یہ جو کہانی کا کریکٹر ہے آج یہ بہی شخص ہے فورپس جو میکزین آتی ہے جو دنیا کے ہر سال رہیسوں کی لسٹ بناتی ہے بتاتی ہے کہ دنیا کا سب سے امیر شخص کون ہے ون ٹو ٹری ٹاپ ٹین کون ہے ہنڈرڈ کون ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اکلوتا معاملہ ہے جب دنیا کے کسی ڈاؤن کا نام فورپس کی میکزین کی لسٹ میں آیا ہوں ساتھوں دنیا کا سب سے امیر آدمی فورپس میکزین نے اس ڈاؤن کو قرار دیا تھا 1989 میں اور اس وقت اس کی جو سمپتی پروپٹی بتائی تھی وہ قریب تیس بلین ڈالر تھی تھٹی بلین ڈالر جس کو اگر میں انڈین روپیز میں کروں تو سولہ کھرب روپے اب بہت سارے ایسے کنفیوزن ہوتا ہے کہ لاکھ کروڑ ارب کھرب تو گنتی ہی نہ آئے تو سولہ کھرب روپے تیس بلین ڈالر کا مالک ایک ڈاؤن اور اس سے وہ انٹرسٹنگ چیز ہی ہے کہ ظاہر سی بات یہ ساری کمائی جو ہے وہ اس کی ڈرکس کے دھندے سے تھی دنیا کا وہ کوکین کا سب سے بڑا کنگ مانا جاتا تھا اسے ڈرکس کا لوٹ کہا جاتا تھا ایک وقت ایسا تھا جب دنیا کی 80% ملکوں میں اسی کے بھیجے ہوئے کوکین پہنچتے تھے وہ سپلائی کرتا تھا ایک ایک دن میں وہ 15-15 ٹن کوکین سپلائی کر دیتا تھا اب پیسے اتنے تھے کہ پرڈ ایک دور ایسا بھی تھا کہ جب اس کی صرف پرڈ ایک دن میں جو اس کی کمائی تھی جانتے ہیں وہ کتنی تھی 400 کروڑ روپیز 400 کروڑ روپے ایک دن میں کماتا تھا صرف ایک دن میں 24 گھنٹے کے اندر 400 کروڑ روپے بینک میں کبھی پیسے نہیں رکھتا کیونکہ سارے ڈرکس سے آئے بھی پیسے دو نمبر سے تھے تو پیسے رکھنے کے لئے اس نے کئی گوڈاؤن بنا رکھے تھے کہتے ہیں کہ اس کی پوری ملکیت جو پیسے تھے اس کا 10 فیصدی 10% ہر سال صرف چوہے کتر دیتے تھے ان ڈالرز کو تو جو ڈالر کترتے تھے چوہے وہ کروڑوں ڈالر میں اس کی گنتی ہوتی ہے تو آپ سوچئے اور اسے معلوم ہے کئی بار پانی سے بھی خراب ہو جاتا تھا ڈالر کیونکہ گڑھے کئی بار ایسی نوبت بھی آئی کہ گوڈاؤن پر کم پڑ گئے تو گڑھے خود خود کے اس میں ڈالر رکھے اس نے کہاں کتنے ڈالر ہوتے تھے اسے خود پتہ نہیں تھا یہ اس شخص کی کہانی ہے جو صرف جب یہ نوٹوں کی جب گنتی ہوتی تھی دنیا بھر سے جو ڈرکس کے آتے تھے پیسے تو کہتے ہیں کہ ہر مہینے صرف اس ڈالر کی گڑھیوں کو بنانے کے لیے جو ربر بینڈ استعمال ہوتا تھا وہ لگ بھک ون تھاؤزن ڈالر کے ربر بینڈ خریدا جاتا تھا اور اس سے ان نوٹوں کی گڑھیوں کو باندھا جاتا تھا تو اندازہ لگائی ہے کہ کتنے پیسے ہوں گے یہ اس شخص کی کہانی ہے جو اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ کہیں گیا تھا یہ اور وہاں تھنڈ تھی موسم کافی تھنڈ تھا اور تھنڈ جا نہیں رہی تھی تو کیا کرے اور آس پاس میں کوئی لکڑی اور باقی چیز نہیں تھی ایسی جس سے وہ آگ جلا سکے اس وقت اس تھنڈ کو بھگانے کے لیے اور اپنی بیٹی کو آگ تاپنے کے لیے اس نے قریب انڈین کرنسی میں اس دور میں تیرہ کروڑ ڈالر تیرہ کروڑ روپے انڈین وہ اس نے جلا ڈالے تاکہ اس ڈالر کی جو تپش ہے اس کی بیٹی کو سکون ملے اور تھنڈ نہ لگے تو آپ سوچئے کی تیرہ کروڑ روپے صرف اس نے آگ تاپنے کے لیے جلا ڈالے یہ اس شخص کی کہانی ہے جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ پانس سے چھ ہزار لوگوں کے قتل کا الزام یہ اس شخص کی کہانی ہے جس کا سمپل سا ایک فنڈا تھا لائف میں کہ یا تو رشوت لو یا جان دو جن لوگوں نے رشوت لی وہ بج گئے جن لوگوں نے نہیں لی ان کو مار دیا گیا اور کہتے ہیں کہ پانس سے چھ ہزار لوگوں کے قتل کا گناہ گار تھا یہ اس شخص کی کہانی ہے جس کے اوپر ایک الیکشن کے دوران پریسیڈن کے کینڈیڈیٹ کو جان سے مارنے کا الزام تھا یہ اس شخص کی کہانی ہے جب اسے لگا کہ اب بہت ہو گیا اور ہمیں ایک قانون کے حوالے کر دینا چاہیے تو سرکار کو بھی اس نے خرید لیا اور کہا کہ میں جیل جانا چاہتا ہوں لیکن وہ جیل میری بنائی بھی ہوگی اور اپنی بنائی بھی جیل میں تمام آرام آسائش سویدھا کے ساتھ یہ جب تک من کیا رہا یہ اس شخص کی کہانی ہے جس کے ملک کے اوپر قرضہ تھا راستریا قرضہ اور یہ پولٹیکس میں آنا چاہتا تھا اور اس نے اس وقت گورنمنٹ کے سامنے ایک آفر رکھا تھا کہ میں اس پورے ملک کے قرضے کو اتار دوں گا آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا پیسے میں دوں گا اور جانتے ہیں اس وقت قرض کتنا تھا دس بلین ڈالر تاری پانچ پوائنٹ چار کھرب روپے اور اس شخص نے آفر دیا تھا گورنمنٹ کو کہ یہ پانچ پوائنٹ چار کھرب روپے میں دوں گا آپ قرض اتار لو یہ جھلکیاں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جتنے ڈاؤن کو جانتے ہیں ہم لوگ کی تو خیط جب بھی بات آتی ہے تو انڈرورڈ اور دعود ابراہیم پر آ کر ہم رک جاتے ہیں لیکن شاید اگر باقی چیزوں سے آپ کمپریزن کریں تلنا کریں تو دعود ابراہیم کہیں نہیں ٹھائرتا اس شخص کا نام ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے پابلو ایمیلیو اسکوبر پابلو ایمیلیو اسکوبر دنیا میں ڈرکس کا اس سے بڑا سوداگر کوئی نہیں ہوا کوکین اس نے کہاں کہاں نہیں بیچا اس کے ایک اور جلکی ہے کہ کوکین کو بھیجنے کے لیے اس نے باقیدہ پلین خریدا ایک بار تو خود پلین اڑا کر لے گیا امریکہ اور واپس آتا ہے اس کے بعد اس پلین کو توڑ دیتا ہے اور اس پلین کے جو باقی دھانچے تھے وہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر ٹنگوا دیتا ہے یہ وہ شخص کا جس نے ڈرکس کی سمگلنگ کے لیے پندوبی خریدی پہلی بار اتحاس میں تاکہ نظر نہ پڑے پندوبیوں میں یہ ڈرکس سپلائی کرتا تھا یہ وہ تذکر ہے جس نے ڈرکس سپلائی کرنے کے لیے باقیدہ پہلی بار دماغ لگایا اور جو پلین ہوتے تھے ایروپلین جو الگ الگ ملکوں میں جاتے تھے ان کے ٹائروں میں یہ ڈرکس کوکین جو ہے وہ بھر دیتا تھا اور پرکھیپ اس جہاز کے کیپٹن کو کہتے ہیں کہ یہ پانچ لاکھ ڈالر دیا کرتا تھا ایک کھیپ کے لیے تو سوچے پانچ لاکھ ڈالر تو صرف کیپٹن کو دے رہا پائلٹ کو تو کمائی کتنی ہوتی ہوگی اس کی سب سے بڑی جو اب تک کا اتحاس ہے کہ ایک دن میں اور ایک کھیپ میں اس نے تیس ہزار ٹن کوکین سپلائی کیا تھا ایک بار میں تھرٹی تھاؤزن ٹن کوکین کے کچھ گرام کی ہی قیمت ہزاروں میں ہوتی ہے اور میں تیس ہزار ٹن کی بات کر رہا ہوں تو یہ شخص پابلو ایمیلیو ایس کو بڑا یہ اس کی جھلکیاں تھیں اب یہ تھا کون کیسے بنایا تو اس کی پوری کہانی یہ ہے کہ بات کولمبیا کی ہے کولمبیا میں ایک شہر ہے ریو نیگرو ریو نیگرو میں 1949 میں پابلو کا جنم ہوتا ہے یہ تین بھائی تھے پتہ غریب انسان گھر میں بجلی نہیں تھی لیکن پانی تھی اسکول جاتا ہے لیکن اسکول سے ایک بار اس لئے نکال دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس جوتے نہیں تھے کولج میں جاتا ہے پڑھنے میں ٹھیک تھاک تھا لیکن کولج میں پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کے پاس دینے کے لئے فیس نہیں تھے تو کولج سے نکال دیا جاتا ہے وہیں سے پھر یہ جرم کے راستے میں چل پڑتا ہے لگ بگ سولہ سترہ سال کی عمر تھی اٹھارہ سال کولج سے نکالنے کے بعد یہ چھوٹے موٹے کرائیم کرنا شروع کر دیتا ہے سب سے پہلے یہ قبرستان جاتا ہے اور قبرستان میں جو خوبصورت پتھر جو عام طور پر عیسائیوں کے قبرستان میں ہوتے ہیں بہت سارے اچھی نکاشی کے پتھر لگاتے ہیں لوگ نشانی کے طور پر تو ان پتھروں کو یہ چھرا لیتا تھا قبرستان سے اور چھرانے کے بعد کچھ جو تذکر ہوتے تھے ان کو بیج دیتا تھا کچھ مافیا تھے ان کو بیج دیتا تھا خوبصورت خوبصورت پتھر ہوتے لوگ خرید لیتے یہاں سے اس نے شروعات کی پھر اس نے چوری چھینہ جھپٹی شروع کی اس نے بینگ کے باہر بھی نظر رکھی اور جو بینگ سے لوگ پیسے لنکال کے آتے تھے ان کے پیسے لوٹ لیتا تھا لیکن پھر اس نے جو سب سے بڑا کرائیم کیا تھا پہلی بارے بھی تک چھوٹے موٹے کرائیم کر رہا تھا یہ میڈلین شہر کا رہنے والا تھا جو کولمبیا کا ایک شہر ہے میڈلین ایک بار ایک امیر شخص کو اس نے کڈنیپ کر لیا میڈلین میں اور وہ اس کے بارے میں جانتا تھا کہ اس کا بارہ کافی کیسے ہیں اور اس وقت یہ بات ہے قریب سیونٹی کی اس وقت اس نے اس بزنس مین سے ایک لاکھ ڈالر کی فیروتی وصولی تھی ایک لاکھ ڈالر ابھی اگر آپ دیکھیں تو قریب ہمارے انڈین کرنسی کے ساتھ سے ستر پچھتر لاکھ روپے ہوتے ہیں تو اس زمانے میں اس نے ایک لاک ڈالر فیروتی لیا اور کہتے ہیں کہ تب اس کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی بیس بائیس کے آس پاس ہوگی اور اس وقت اس فیروتی کی رقم کو وصولنے کے بعد سب سے کم عمر کا یہ امیر بن گیا تھا لکپتی پھر اس کے بعد اس نے جرم کی دنیا میں کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا شروع سے تیز ترار پڑھنے میں بھی اچھا تھا اور اس نے جرم کی دنیا میں قدم رکھ لیا تھا دھوکہ دھڑی لوگوں کو لوٹنا گرنیپنگ اب یہ اس کی عادت میں شامل ہو گیا تھا اسی دوران میں ان سارے کو کرائم کرتے کرتے اسے ڈرگ مافیاوں کے بارے میں پتا چاہ رہا پابلو کو پھر وہ ڈرگ مافیاوں سے ملا تب تک اس کا اچھا خاصا جلوہ ہو چکا تھا کہتے ہیں کہ ایک ڈرگ مافیا کے ساتھ ایک بار اس کی ڈیل ہو رہی تھی چودہ کیلو کوکین کی ڈیل تھی اور وہ ڈرگ مافیا اس وقت بہت بڑا تھا وہاں میڈلین کولمبیا کا تو یہ اس سے ڈیل کرنے کیا تھا اور اس کوکین کو کہیں پہنچانا تھا لیکن اس ڈیل کے دوران کچھ ایسی بات آگئی جو اس کو ہٹ کر گئی پابلو کو اور وہ ڈرگ مافیا بہت خونخار تھا لیکن پابلو ڈرہ نہیں اور اس ڈیل کے دوران جھگڑے میں اس نے اس ڈرگ مافیا کو ہی مار دیا یہ اس کا پہلا قتل تھا اور وہ چودہ کیلو کوکین لے کر نکل گیا بعد میں ڈرگ ماہ گیاوں کے بیٹ میں یہ بات پھیلی کہ ایک لڑکا ہے ایک نوجوان ہے پابلو ایمیلیو اسکوبر اور ایسے سے اس نے کیا ہے اس کے بعد اس کی دھونس جم گئی ڈرگ مافیا میں بھی اب اس کا دب دبا ہونے لگا پھر اس کے بعد اس چودہ کیلو کوکین کی جو تذکری کی کہانی شروع ہی اسے لگا کہ اس میں سب سے آدھا پیسے ہیں اور یہی دھندہ اپنا آنا چاہیے پھر اس نے تیہ کر لیا کہ وہ ڈرگ مافیا بنے گا نہ صرف کولمبیا کا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ڈرگ مافیا بنے گا اور اس کے بعد اس نے اپنے گینگ بنانے شروع کی تب تک کافی پیسے آ چکے تھے ڈرگ سے اچھی خاصی کمائی ہو رہی تھی پھر 1976 میں اس نے پندرہ سال کی ایک لڑکی سے شادی کی جن سے دو بچے ہوا اور اب یہ دھیرے دھیرے ترقی کے راستے پر چلنے لگا ڈرگس میں اتنے پیسے اس کے پاس آ چکے تھے کہ پھر اسے لگا کہ کچھ اپنا ایک آئیلینڈ ٹائپ خریدنا چاہیے اس نے اپنا ایک آئیلینڈ خریدہ باقاعدہ وہاں پہ ہوای پٹی بنائی ہوتل مکان بنائے پلین خریدہ اور پہلی بار اس نے کہا کہ پلین کے ٹائر میں کوکین رکھ کے سپلائی کریں گے اور وہ بھی امریکہ میں امریکہ میں بہت کوکین کی ڈیمانڈ تھی کہتے ہیں امریکہ کی اسی پرسن کوکین کی ڈیمانڈ پابلو پوری کرتا تھا باقاعدہ کوکین کو اکھٹا رکھنے کے لیے اس نے ائر کنڈیشن بڑے بڑے گو ڈاؤن بنائے اور اس کے اس دیپ پہ کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں تھی اس کے بعد اس نے پندوبی خریدی اور پھر پانی کے جہاز خریدے ستر سے اسی ٹن کوکین کولمبیا سے امریکہ بھیجا جاتا تھا ہر ہفتے حالت یہ تھی کہ دھیرے دھیرے اس کے کوکین کی سپلائی دنیا کے دوسرے دیشوں میں شروع ہو گئی امریکہ کے بعد اسپین پھر باقی شہر یورپ اور تو اور پلین کے ٹائر ہوای جہاز پندوبی ان سب کا طریقہ اپنایا اس کے علاوہ اس کا جو سب سے بڑا راستہ تھا کوکین کو سمگل کرنے کا وہ تھا یہ بڑی بڑی مچھلیوں کے پیٹ میں کوکین بڑھ دیتا تھا اور ان کے ذریعہ پھر یہ تذکری کرتا تھا جو پندوبیا اس نے دو لی تھی خریدی تھی باقیدہ ریموٹ سے آپریٹ ہوتا تھا اور وہ پندوبیوں کو صحیح ڈائریکشن میں پہنچانے کا کام بھی یہی کرتا تھا یہ ساری چیزیں جب چل رہی تھی اس وقت کولمبیا میں پولٹیکل اس پہ کافی اتل پتل تھی پیرا ملیٹری فورچس وہاں کی لیفٹ ونگ ان سب کے بیچ میں اور سرکار ان کے بیچ میں اکترہ سے گوریلہ وار چل رہا تھا کولمبیا میں سیویل وار کی سیچویشن تھی اور اس نے اس اٹھا پٹک کا خوب فائدہ اٹھایا کیونکہ وہاں سرکار ایک طرف پوری ادھکار کے ساتھ نہیں پیرا ملیٹری فورچس کے اپنے ادھکار جو لیفٹ ونگ گوریلہ ید کر رہے تھے ان کے اپنے ادھکار تو اس نے ان سب کے بٹے ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس کے بعد اس نے اپنی زمین تیار کر لی دھیرے دھیرے اس نے وہاں کے جتنے بھی بڑے جوڈیشری کے کہتے ہیں کہ کئی بار ایسے اس کے لوگ پکڑے گا یہ خود بھی پکڑا گیا کوٹ میں پہنچا اس نے سیرے جج کو آفر کیا جس جج نے آفر نہیں مانا کچھ دن کے بعد اس جج کا قتل ہو گیا پورے کولمبیا میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب دو شب سب سے ککھیات اور فیمس ہو گئے تھے وہاں پہ اور وہ دو شب تھے پلاتا اور پلومو جس بھی افسر جج نیتا منسٹر یا پھر ڈرگ کنٹرول سے جڑے ہوئے افسر جو بھی طاقتور شخص ہوتا سیدھے سیدھے اس کے لوگ ان کے سامنے دو چیزیں کہتے ہیں پلاتا اور پلومو اس کا مطلب ہوتا کہ سلور یا سیسا اور اس کا مطلب یہ ہوتا کہ رشوت یا موت جو رشوت لیتے ان کو اتنے پیسے دیتا کہ وہ زندگی پر مونی کھولتے اور جو رشوت نہیں لیتے ان کے سیدھے بڑی بہرہمی سے اس کے لوگ مار ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی ہتیائیں قریب پانس سے چھ ہزار لوگ لوگوں کا قتل اس کے اوپر تھا اس زمانے میں کولمبیا میں بھی بہت قتل عام جاری تھا کیونکہ سیویل وار کی ایک طرح سے حالات تھی دھیرے دھیرے کر کے اب جب اس کے ڈرکس کی چیزیں بہار آنے لگیں اور اس وقت امریکہ میں بھی اب یہ پتا چلا کہ پابلو ہے اور کولمبیا سے آتا ہے اور اسی فیصدی امریکہ میں کوکین ہے تو امریکہ نے اب جو ہے تھوڑا اس کو اس کے اوپر شکنجہ کسنے کی کوشش کی اب پابلو کو یہ تو معلوم تھا کہ کولمبیا میں اس نے ہر ایک کو خرید رکھا جو نہیں خریدا وہ اوپر جا چکے ہیں امریکہ کے بارے میں اسے ڈاؤٹ تھا کہ امریکہ کو یا امریکن ایجنسیوں کو خریدنا تھوڑا مشکل ہوگا تو ان کو رشورت دینا بھی مشکل ہوگا اور اس وقت ایک رول تھا کہ آپ کو پرتیارپن کیا جا سکتا ڈیپورٹ کیا جا سکتا کولمبیا کے اوپر ہاوی تھی امریکہ تو اگر وہ اس کے بارے میں کہے تو اسے ڈر تھا کہ کیوں اسے امریکہ نہ سرکار بھیج دے امریکہ کے دباؤ میں آ کر تب اس نے کہا کہ پیسے تو اتنے ہیں چلو اب کچھ اور کرتے ہیں اس نے پھر کہا کہ پولٹیکل سسٹم میں شامل ہو جاتے ہیں اور اسی وقت اس نے اوفر دیا تھا دس بلین ڈالر کا کہ راستی کرزہ ماف ہو جائے گا میں پیسے دیتا ہوں تو وہ تو خیر ایکسپٹ ہوا نہیں کیونکہ اس کی جو ایمیج تھی اس کا جو کیریکٹر تھا مزایر سی باتیں اجازت نہیں دیتا تھا لیکن تب اس نے پھر کہا کہ چلو پولٹیکس کا راستہ جو این کرتے ہیں عام طور پر یہ اپنے ہندوستان میں بھی ہے جتنے پہلے کرمینل بنتے ہیں دبانگ بنتے ہیں اس کا کہتے ہیں چلو نیتا بن جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پروٹیکشن مل جاتا ہے جن پولیس والوں سے آپ بچتے ہیں وہ بھاگتے ہیں وہی پولیس والے آپ کے اردگرد کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو سرکشہ دیتے ہیں تو پابلو نے بھی پھر کولمبیا کی لیبرل پارٹی ہے وہ اس میں شامل ہو گیا اور پیسے دے کر 1982 میں یہ کولمبیای سنسط کا جو نجلہ صدن ہے جیسے آپ نے ہاں راج لوگ سبھائے اس کا آلٹرنیٹ میمبر بھی بن گیا اور پھر کولمبیا کی لیبر پارٹی میں شامل ہو گیا اس وقت اسپین میں ایک سرکار کا شپت سمارو تھا اور اسپین میں اس کا ڈرکس بھی جاتا تھا اور یہ کو کیا تھا اس ڈرکس مافیا کے طور پر لیکن اس سرکار میں شامل ہو نے آلٹرنیٹ میمبر بننے کے بعد کمال دیکھئے کہ اس سپین کے سرکاری سماروں میں یہ باقاعدہ کولمبیا کو رپریزنٹ کرتے ہوئے اسپین گیا اور وہاں باقاعدہ ان کے ساتھ اسٹیج پر کھڑا ہوا ایک سب سے بڑا دنیا کا ڈرکس مافیا اس دوران میں ایک اور بھی اس کا تھا یہ جس جگہ سے تھا وہاں پہ جو ہر بڑے کرمینل کرتے ہیں اس نے اپنی ایک روبین ہوت چھوی بھی بنائی غریبوں کی مدد کرتا خاص طور پر یہ جس شہر سے آتا تھا وہاں کے لوگوں کے لیے اس نے مفت میں گھر بنائے فوٹبال کا بہت شوقین تھا اس نے فوٹبال کے بڑے بڑے ٹوڈامیٹیں سپانسر کیے فوٹبال کے کئی کلپ اس نے خریدے لوگوں کے گھروں میں شادیاں نوکری پیسے چونکہ بے انتہا پیسے تھے اور پیسے بینک میں رکھ نہیں سکتا تھا جیسے آپ کو بتایا کہ دس فیصدی تو اس کے چوہے کتر دیتے تھے یا پانی میں گل جاتا تھا تو یہ اندھا دھن اپنے شہر کے غریبوں کو پیسے باٹا کرتا تھا اور ان کی نظر میں یہ ایک ہیرو تھا اور روبین ہوت کی چھوی تھی دھیرے دھیرے جب یہ پولٹیکل اس میں سسٹم میں آئے لیکن امریکہ کا بھی خوف تھا کہیں یہ ٹھوکے ڈرکس کا اس کا سب کچھ چل رہا تھا تب اس نے اچانک نائنٹین نائنٹی ون میں کولمبیا گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کی اور کہتے ہیں کہ ایک ڈیل ہوئی ان کو بھی سارے تو خریب لیے جاتے تھے اور اس نے کہا کہ اب میں یہ سب کچھ چھوڑ کے سرنڈر کرنا چاہتا ہوں لیکن کچھ شرطیں ہیں ایک یہ کہ یہ قانون ختم کرو کہ کولمبیا کا کوئی بھی شخص امریکہ کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے کہتے ہیں اس کے کہنے پہ اس قانون کو بھی کولمبیا کی سرکار نے ختم کر دیا کہ آپ امریکہ کو نہیں سوپ سکتے یہ اس کے لئے سب سے بڑی ایک وہ تھی چنتہ کی بات لیکن اس قانون کو اس نے ختم کروا دیا آپ اس کی طاقت کا انتظہ لگائی ہے پھر اس نے کہا سرنڈر کرنے کے بعد کچھ اور شرطیں تھی اس میں ایک یہ تھی کہ میں جیل بنایا ہوں اس میں خود رہوں گا جو بھی آپ کی نگرانی ہے یہ تو یہ پہلا شخص تھا جو اپنی بنایا میں کہہ رہا تھا کہ میں جیل میں رہوں گا اس جیل کا نام تھا لاک کیتھڑر دنیا کے ہر آسائش ہر ایش و آرام کی چیز اس جیل میں تھی اس نے جیل جانے سے پہلے کولمبیا کے نئے سمویدھان میں بدلاؤ کیا کولمبیا کے ناغریکوں کے ڈیپورٹ پہ پر تیرپنٹ اس نے روک لگانے والا وہ جو قانون تھا اس پہ روک لگوا دیا اور اسی دوران میں اس سے پہلے ایک پریسینڈ کے کانڈیڈیٹ کی جان لینے کا اس پہ الزام تھا اسی کے بعد اس نے سرنڈر کیا تھا لیکن جیل جانا ایک دھوکہ تھا جیل کے اندر سے ظاہر سی بات ہے جو اپنی مرضی سے جیل جا رہا ہے سب کچھ دھندہ اس کا ویسے ہی چل رہا تھا اور اس کے جیل کے اندر سے رہتے ہوئے بھی دھندہ چلنے کی کچھ چیزیں لیک ہو گئی وہاں پہ اس وقت حالت یہ تھی کہ میڈیا میں بھی اگر کوئی خبر آتی تھی تو اس میڈیا کے بھی بہت سارے لوگوں کو اس نے نفٹا ڈالا تھا تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے پھر یہ دی تو سرکار کے اوپر پریشر آیا پھر لوگوں میں کہ آپ کس طریقے سے کتنے بڑے ڈرگ لوٹ کو جس کی فوپس پترکہ میں دنیا کا ساتھ سب سے ساتھویں امیر شخص جس ہو قرار دیا گیا تو سرکار پوری بگ گئی ہے تو سرکار کو بھی اپنی تھوڑی سی شرم بچانی تھی تو سرکار نے پھر کچھ کہا کہ چلو اس ہو کرتے ہیں سختی کرتے ہیں اور اس وقت کولمبیا کے حالت بھی ایسی تھی کہ اس کو مرڈر کیپیٹل کہا جانے لگا تھا کہتے ہیں کہ 1992 میں اکیلے کولمبیا میں قریب 27000 لوگوں کی موت ہوئی تھی یعنی پرڈے چہتر موت اور یہ سارے سیول وار کے چکر میں تو پھر کولمبیا سرکار اور امریکہ کا لگاتار دباؤ تھا اس کے بعد پھر کولمبیا سرکار تیہ ہوتی ہے کہ پابلو کی کہانی ختم کرنی چاہیے کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ سرکار بھی گرا دے اور سرکار بھی یہ خود بنا دے تو یہ بھی ایک خطرہ تھا پولیٹیشن ہر طرح سے سوچتے ہیں تو اس کے اتنا قد بڑھ چکا تھا اس کی کہانیاں اتنی ہو چکی تھی پانچ سے چھ ہزار لوگوں کے قتل کی کہانیاں تھی وہاں جو بھی اس کی بات نہ مانتا اس کو ججز تک کو مار ڈالتا تو آخر میں پھر امریکہ کے دباؤں میں آ کر کولمبیا کی سرکار نے نائنٹی نائنٹی ٹو میں فیصلہ کیا کہ پابلو کا قصہ ختم کرنا ہے اور اس کے لئے باقاعدہ ایک وہاں کی اسپیشل ٹیم بنائی گئی اس کو اس کو ایسیسینیٹ کرنے کے لئے اور اس ٹیم کا نام رکھا تھا سرچ بلوک سرچ بلوک کا کام ہی تھا کہ پابلو اور اس کے گینگ کا خاتمہ سیکنڈ ڈیسمبر نائنٹی نائنٹی تھری کو پولیس لگ بگ یہ نائنٹی ٹو میں بنی ایک سال تک پابلو کو ادھر ادھر دھونتی رہے گئے اس کے بعد وہ جیل سے پھر نکل گیا تھا اور اسے پتا چل گیا تھا کہ کولمبیای سرکار کچھ سازش رچ رہی ہے تو وہ اپنے خفیہ جگوں پہ بھاگ چکا تھا نائنٹی ٹو میں ہی نائنٹی ون میں سرنڈر کرنے کے بعد سال بھر بھی جیل میں نہیں رہا تھا سیکنڈ ڈیسمبر نائنٹی نائنٹی تھری کو امریکہ کی ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک تو ریڈیو ٹرینگلیشن ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے اس کا ٹھکانہ پتا چل گیا اور امریکہ نے کولمبیای اسپیشل فورس سرچ بلوک اس کی جانکاری دی اس جانکاری کے بعد اس تیہ جگہ پہ اسپیشل ٹیم پہنچتی ہے پابلو کے کچھ لوگ پابلو کے ساتھ تھے اس کے بعد گولی باری ہوتی ہے اور اس گولی باری میں پابلو مارا جاتا ہے پابلو کی جو گولی لگی تھی وہ اس کے رائٹ کان کے اوپر گولی لگی تھی اس کے بعد پولس اس کی پہچھان کرتی ہے اور اس کو دفنہ دیا جاتا ہے لیکن دو دن کے بعد پابلو کی ماں کہتی ہے کہ اسے یقین نہیں ہے کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے وہ اس قبرستان میں جاتی ہے قبر سے دوبارہ اس لاش کو نکالے جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی شناکت کی جاتی ہے پابلو کی وائی باقیدہ اس کی ویڈیو بناتی ہے اور پھر واپس اس کو دفنہ دیا جاتا ہے اس موت کے بارے میں یہ تھا کہ سرچ بلوک جو ٹیم ہے سپیشل اس نے یہ قتل کیا لیکن جو پابلو کی فیملی ہے ان کا کہنا ہے کہ پولس کی گولی سے پابلو نیمرا پابلو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آئے گا ایسا سیچویشن آئے گا جس میں میں گھیراوا پاؤں گا خود کو تو میں پولس یا کسی اور ایجنسی کی گولی سے مرنے سے بہتر ہی ہوگا کہ میں اپنے آپ کو گولی ماروں اور جس جگہ پہ گولی لگی تھی اور جس نزدیک سے گولی لگی تھی اس سے ہمیشہ یہ بھرم رہتا ہے کہ یہ گولی پولس کی چلائی بھی تھی اسپیشل ٹین کی یا پابلو نے چلائی تھی کیونکہ گولی مارنے کا طریقہ ایسا تھا کہ جیسے آپ خود کو گولی مارتے تو پابلو کی فیملی خاص طور پر اس کے بھائی نے ایک بک لکھی تھی اس میں یہ لکھا تھا کہ پابلو نے جب اپنے آپ کو دیکھا کہ آپ بچنے کا راستہ نہیں ہے تو اس نے خود کو گولی مار لی اور وہ لوگ اسی بات پر بلیو کرتے ہیں تو یہ ہے آج تک کی ایک رہیس ہے کہ کس کی گولی سے پابلو کی موت ہوئی دنیا کے سب سے بڑے ڈاؤن کی لیکن فیملی کا کہنا ہے کہ پابلو نے وعدے کے مطابق اپنے آپ کو خود گولی ماری تھی پابلو کی موت کے بعد جب خبر پہنچی اس کے شہر میں میٹسل میں اور وہ چونکہ رابن ہٹ کی چھوی تھی کہتے ہیں کہ اس وقت تیس سے پینتیس ہزار لوگ اس کی انتیم یاترہ میں شامل ہوئے تھے اس کو لے کے اتنا لوگوں میں کریس تھا چونکہ پابلو نے بے انتہا پیسے ان لوگوں کے اوپر لوٹ آئے تھے اور جو ایک چھوی بنی تھی اس کی وہ رابن ہٹ کی وہ لوگ بھولے نہیں تھے اور اسی لیے پابلو کی موت کے بعد جس طریقے سے لوگ امرے وہ کولمبیای سرکار کو بھی اس وقت حیرت کر گئی تھی بعد میں اس کے جو باقی لوگ تھے ان سب کو بھی دھیرے دھیرے کر کے اسپیشل فورس نے مار ڈالے پھر ڈرگ کٹل کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا اور جو اس کی بڑی بڑی سمپتیاں تھی کولمبیا سرکار نے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا دو بیٹے وائف ماں اور بھائی تھے تو اس کے جو پروپٹی تھی اس میں اپنا کہتے ہیں کہ باقید اپنا پرسنل چڑیا گھر بھی تھا جس میں وہ جانور تھے جو کولمبیا میں کبھی پائے ہی نہیں گئے وہ دنیا بھر سے کھٹا کرتا تھا گاریوں کا اس کا جو زخیرہ تھا وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا اپنے پلین تھے پندبیا تھیں پانی کے جہاز مطلب آپ سوچئے کیا کیا ہو سکتا آرام اور ایش کے لیے اس ساری چیزیں پابلو نے کھٹا کر رکھا تھا اپنی فیملی سے بہت پیار کرتا تھا تو باقی ساری سمپتیاں اور بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ قبضہ کر لی گئی لیکن کہانی کے ایک دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ اس کے بعد بھی پابلو کی فیملی ہمیشہ ایش میں رہی اور اس ایش کی وجہ یہ تھی کہ پابلو نے اپنے جرم کی اس پوری دنیا میں جو لگ پک پندرہ سے بیس سال جو راج کیا جو پیسے کمائے وہ بے انتہا ڈالر تھے اس ڈالر کو کبھی کسی بینک میں نہیں رکھا گیا اس ڈالر کو الگ الگ جگہوں پہ چھپا کر رکھا گیا اور وہ ڈالر کہاں کہاں ہوتا تھا اس کے سارے کوڈ نیم اور وہ باقی چیزیں پابلو اور اس کی فیملی کو معلوم تھی صرف خاص لوگوں کو تو سرکار نے وہ دکھائی دی جانے والی ہر بڑی چیز تو قبضے میں لے لی لیکن جو دکھائی نہیں تھی جو چھپا کر رکھی گئی اس تک سرکار کبھی نہیں پہنچی اور کہتے ہیں کہ قسطوں میں پابلو کی فیملی ان چیزوں کو نکال نکال کر اس کے جانے کے بعد بھی بیسی عیش اور آرام کی زندگی گزار رہی تھی کیونکہ ان کے پاس اربوں ڈالر تھے اور شاید آج بھی ہو تو یہ کہانی تھی دنیا کے سب سے بڑے ڈان پابلو کی شاید اکلوتا ڈان جس کو فورپس میکزین نے دنیا کے ساتھ میں سب سے رئیس انسان کے شخص کے طور پر 1989 میں پیش کیا تھا جس کی کمائی کا دس فیصدی حصہ تو صرف چوہا کتر دیا کرتے تھے اب یہ ساری چیزیں آپ لوگ سوچئے اور پھر ایمیجن کیجئے کیا زندگی ہوگی اس کی لیکن وہی ہے کہ ہر برائی کا انت برا ہوتا ہے تو یہ ساری دولت یہ ساری لسٹ یہ شہرت یہ رئیسی یہ پاور سب کچھ یہیں ختم ہو گیا اور آخر میں پابلو چاہے وہ پولس کی گولی سے ہو یا اپنی گولی سے موت ہی اس کا مقدر بنی تو یہ کہانی تھی لیکن